موسیقی کچھ دوست بیٹھے ہیں در جو سن لیں جو لسانیت شروع کی گئی ہے کہ قبضہ نامنظور یہ صوبائی اسیمبلی سندھ جو ہے یہ کیا قبضہ کر رہا ہے سندھ پہ صوبائی اسیمبلی میں ہم مجورٹی میں ہیں تم لوگ منورٹی میں ہو منورٹی میں رو گے اور کبھی فیصلے نہیں کروں گے اور ہاں اس سندھ کے لوگ اگر ناصر شاہ صاحب کو پاکستان پیپلس پارٹی کو الیک کرے گی تو سندھ کے لوگوں کے لیے ناصر شاہ صاحب فیصلے کرے گے اس پہ کہتے ہیں قبضہ کے سندھ کے لوگوں میں کیا تم چاہتے ہیں اسن آباد شاہ کے قبضہ ادھر جو کہ تم لوگ چاہ رہے تھے وہ بھی کرنے کے لیے یہ سندھ کے لوگ یہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے ہاں ہمیں پاکستان کا حصہ ہیں ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو ایسے حالات نہیں پیدا کرو کہ لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سات سے آٹھ میں ہوں کرنیاز اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر وزیر اعلیٰ سندھ کے متنازے بیان پر شدید رد عمل آ رہا ہے وزیر اعلیٰ نے اوپوزیشن کو اقلیت کہا ایم کیو ایم کو لسانیت کی سیاست نہ کرنے کا درس دیا لیکن وزیر اعلیٰ کی اپنے بیان میں بھرپور لسانیت نظر آ رہی ہے مراد علی شاہ صاحب نے سندھ کارٹ کا بھرپور استعمال کیا ہے جو وقتاً فوقتاً پاکستان پیپلز پارٹی کے لانوما کرتے رہتے ہیں ویسے تو تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران سیاست چمکانے کے لیے ناظرین لسانیت پر مبنی بیانات دیتے رہتے ہیں لیکن بطور وزیر اعلیٰ شاید شاید یہ اعزاز صرف مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہی ہے شدید تنقید کے باوجود مراد علی شاہ صاحب اپنے کہے سے پیچھے اٹھنے کو تیار رہی ہے کمال یہ ہے کہ ان کے قائد جناب بلاول بٹو زرداری صاحب بھی مراد علی شاہ کو سمجھانے کے بجائے ان کی حمایت کر رہے ہیں سنیے وزیر اعلی صاحب کا کل کا جو بیان ہے وہ انتہائی تاثبانہ ہے ایسا لگ رہا تھا کوئی تاثب زدہ قوم پرس لیڈر بات کر رہا ہے چیف منسٹر جیسا آدمی اس طرح کی تقریر کریں جس سے آگ لگانے والی تقریر اس کو فاشس ان کی تقریر سمجھتے ہیں اس کو تاثب اور قوم پرس کی تقریر سمجھتے ہیں یہ مراد علی شاہ کہتا ہے کہ ہم مائنورٹی میں ہیں اس کے بڑے لیڈر نے کہا تھا اس پاکستان میں کہ تم مائنورٹی کو مائنورٹی کر دیا تھا آٹ اف کانٹیکس سی ایم صاحب کا سٹیٹمنٹ کو لیا جا رہا ہے پارلمانی اوپزیشن پارلمان میں ایک مائنورٹی ہوتا ہے حق ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو اٹھاؤ ضرور اٹھاؤ سو دفعہ اٹھاؤ لیکن ذرا اپنا ٹی وی سکرینز پہ وہ بینرز دکھائے وہ والچوکنگ دکھائے جس پہ ہم ایکسپیک کر رہے ہیں کہ سما جیسا چینل ان کا مزہمت کرے ہر بات کے اوپر وہ ہمیں دھمکی دے دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان توڑ دیں گے ہم یہ کر دیں گے یہ چیف منسٹر کو ذرا خوش کے ناخن جو ہیں وہ لینے چاہیے جہالت کی نشانی ہے ان کو میں نے مائنورٹی کہ دیا تو انہیں سمجھا کہ میں انہیں غیر مسلم کہہ رہا ہوں شاید ویسے ناظرین مراد علی شاہ صاحب کا یہ پہلا بیان تو ہے نہیں جو تنازع کا شکار ہوا ہو اس سے پہلے بھی وہ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں وہ بھی یاد کیجئے ذرا میں کنڈیم کرتا ہوں میں لانت بیشتا ہوں الگ سنوے بات کرنے والوں کو اور اگر ابھی بھی کسی کے دماغ پہ یہ خلال ہے تو انہیں نکال دیں ایسے ناظرین یہاں مجھے یاد آیا شاہ صاحب ویسے پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب صوبے کی جد و جہت کا عملی آغاز کیا تھا اور اس وقت تزرداری صاحب صوبے کے سب سے بڑے حمایت ہی تھے آپ میں جرت ہے کہ یہی جملے آپ اپنے قائد کیلئے استعمال کر سکیں اگر کوئی صوبے کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ مسترد کر سکتے ہیں لیکن یہ انداز یہ تو کسی طور پر درست نہیں تھا خیر ایمکی ایم لسانیت کی سیاست کرتی ہے اور ہمیشہ مہجروں کا نعرہ لگاتی ہے لیکن چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر کا نعرہ لگانے والے جب لسانیت کی سیاست پر اتر آئیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے میں تو مراد علی شاہ صاحب کے بطور صوبے کے سربرا کے اس بیان پر حیران ہوں لیکن پیپلز پارٹی کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ ایسے متنازے بیانات دیتے رہتے ہیں جسے ان کا سندھ کاٹ بڑا مضبوط ہوتا ہے یاد کیجئے ذرہ یہ دیں کرسی کے باپ میں حمد نہیں یہ صوبہ اس وقت تھا جب تم لوگ بھوکے ننگے آئے تھے اور اس صوبہ والا نے تم کا پناہ دیتی ہم خود عرب سے آئے ہیں ہم تو سندھی ہیں ہم تو اپنا گھر گھاڑ چھوڑ کے آئے ہیں اب مہاجر لفظ میرے لیے گالی ہے گالی میں ان سے اپیل کرتا ہوں خدا راپ نے آپ کو مہاجر مت کھو یہ گالی ہے جواب تو بنتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی مہمان ساتھ میں موجود ہوتے وہ اس پر رسپونڈ کرتے لیکن تمام لوگوں سے ہی رابطہ کیا لیکن کوئی اس پر شاید بات کرنے کو تیار نہیں ہے پھر کہیں گے تو کیا کہیں گے مصطفیٰ کمال صاحب مجھے جوئن کر چکے ہیں سر برائیں پاکستان زمین پارٹی کے خوش آمدید کہوں گی آپ کو مصطفیٰ صاحب مصطفیٰ صاحب سر پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی متنازع بیانات دیتے رہے ہیں لیکن اس بار سر یہ معاملہ صوبے کے سربراہ کا ہے اگر وہ بھی متعصبانہ بیانات دیں اور اس پر پارٹی کے سربراہ بلاول صاحب انہیں روکنے کے بجائے ان کی حمایت کریں تو پھر تو پاکستان کو مضبوط کرنے کی سیاست کیسے ہوگی سر دیکھیں مجھے تو اس والی بات پر کوئی تعجب کوئی حیرت نہیں ہے پاکستانیوں کو یہ دیکھنا چاہیے ریاست کی اداروں کو پاکستان چلانے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے جوڈیشری کو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ دیکھیں پاکستان کی عدالتیں دیکھیں اور یہ پاکستان کے آئین کی پاسدار یہ قومی اسیملی اور سینٹ کے لوگ دیکھیں اور سارا سارا پاکستان دیکھیں ہمیں پہلے دن سے اس والی بات پر یقین ہے کہ پیپلز پارٹی اس ملک کے ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے ریاست کے خلاف لوگ کھڑے ہوں اور جس سے ریاست کیلئے نفرت پیدا ہو یہ اپنی حکومتی اقدام سے تیرہ سالوں سے نہا میں پینے کا پانی دے رہے ہیں نہا میں سیبریش کا نظام دے رہے ہیں جو پانی لائنوں میں آتا تھا انہوں نے اس کی اوپر ہائیڈنٹ بنا کر سیکڑو عرب روپے ہم سے روزہر بھر مہینے لیتے ہیں ڈھائی لاکھ نوکرییں دیئے انہوں نے ایک نوکری کراچی ادراباد والوں کو نہیں دی ہے انہوں نے تیرہ تیرہ سالوں میں یہ جو کوٹا سسٹم تھا جو ان کے بڑوں نے لگایا تھا اس چالیس پرسنٹ شہری کے کوٹے پہ بھی یہ جالی ڈومیسائل بنا کر جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں اب رئیسہی قصر ان کو جو رہ گئی تھی انہوں نے یہ دوہزار اکس کے اقدامات کے ذریعے انہوں نے واپس لے لیے ایچلی ان کو عادت چون ان کو غصہ رہا ہے ان کو عادت پڑی بھی ہے دوہزار تیرہ میں الطاف حسین صاحب ایک ٹیلی فون کال پر رحمان ملک کی ڈیل ہو جاتے تھے یہ ساری واردات دوہزار تیرہ میں ہوئی ہے جب اہم کیوم نے اپنے ہاتھوں سے اسی لوکل گورنمنٹ کے سارے اختیارات ان کے گورنر نے سائن کر کے دے دی ہے اور یہ دوہزار چودہ نومبر تک اسی بلاول بٹو کی پارٹی میں یہ وزیر بنے رہے نومبر دوہزار چودہ تک اور دوہزار سولہ تک ان کا گورنر بنا رہا تو ان کو وہ اور یہ انہوں نے کوئی ہڑتال نہیں کی کوئی شہر بن نہیں کر آیا اس پیپلز پارٹی کو اسی دوہزار تیرہ کی عادت پڑی بھی ہے کہ سارا یہ لیں گے اور رحمان ملک کی ایک کال پر سارا شہر جو پورا من رہے گا اب پاک سرزمین پارٹی ہے ہم نے کوئی لسانیت کی بات نہیں کی ہے یہ جو تاثب زدہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہے جنہوں نے بات کی ہے لگتا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے یہ آدمی اس آدمی کو اس شخص کو اس جیسے مائنڈ سیٹ والے آدمی کو یہ صوبہ دینے کے قابل ہے جہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مہاجر ہیں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر پختون ہیں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ ہے اور دوسری قوموں کے لوگ رہ رہے ہیں اور سندھیوں کا انہوں نے کون سا اچھا کر لیا ہے لارکانہ میں کتے کاٹتے ہیں بچوں کو بیچاروں کو وہ کراچی تک آتے ہیں ان کو ویکسین نہیں ملتی مر جاتے ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں وہ یقین ہے نا آپ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں لیکن سر آپ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں بلاول کہہ رہے ہیں کہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کراچی میں دہشتگردوں کا راج دیکھا ہے کبھی مصطفیٰ کمال کی شکل میں دیکھا ہے کبھی وسیع مختر کی شکل میں دیکھا ہے کرن ایسا ہے کہ جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے نا تو ان کی والدہ اسی دہشتگردوں کے مرکز نائن زورو پہ نائن ٹین ایٹی ایٹ میں ووٹ لینے آئی تھی پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہو کے جوان ہو گئے نا تو انہی بلاول بھٹو کے جو والد صاحب ہیں وہ اسی نائن زورو دہشتگردوں کے اڈے پہ یہ دوہزار آٹھ میں ووٹ لینے آئے تھے اور ٹوپی پہنائی تھی فارغ ستار کے سر پر انہوں نے اور اس کے بعد خود بھی ٹوپی پہن کر چلے گئے تھے اور اسی پارٹی اسی دہشتگرد پارٹی کیا انہوں نے اپنے پورا آٹھ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک ان کا گورنر رکھا پھر دوہزار تیرہ میں بھی حکومت میں دوبارہ لے لیا تو دوہزار سولہ تک گورنر رہا ہے تو یہ اسی ہر دور میں نائن ٹین نائن ٹین ایٹی ایٹ میں یہ حکومت میں رہے ہیں نائن ٹین نائن ٹین سیون میں حکومت میں رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ باتیں نہ کریں جو ان کو پتہ نہیں ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور ان کے پیدا ہونے کے بعد کی داستان ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اصل میں تکلیف کیا ہے دیکھئے کرن مسئلہ یہ ہے جو چھوٹے صوبے ہیں نا ان کے وزراء اعلیٰ اس پاکستان کو تباہ کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات جو صوبائی حکومتیں ہیں بلوچستان کی سندھ کی اور ایمین کے خیبر فختنخوہ اور پنجاز کی بھی بات کر لیتا ہوں دیکھیں آج تک سندھ کا کوئی وزراءالہ سندھی سپیکنگ کے علاوہ نہیں بنا ستر سالوں سے تو سارا فنڈ ستر سالوں سے تو سندھی سپیکنگ وزراءالہ کے پاس آ رہا ہے تو انہوں نے انٹیریئر سندھ کیوں نہیں بنا دیا انہوں نے لڑکانہ کیوں نہیں بنا دیا انہوں نے کشمور کیوں نہیں بنا دیا تھر کیوں نہیں بنا دیا جب ان کے پاس سارے پیسے آتے ہیں یہ جب کرپشن کر کے ختم کر دیتے ہیں تو اپنے صوبے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پنجاب تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ برا کر رہی ہے تو نوجوانوں کو ہتیار دے دیتے ہیں ہاتھوں میں جو کوئی جی ایس ان بنا دیتا ہے کوئی اور پارٹیاں بنا دیتا ہے اور خود یہ جو ہے وہ غبن کر رہے ہیں بیٹھ کر اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں وفاق کو ریاست کو کہ بھئی یہ جو آٹھارمی ترمیم کر کے آپ نے دس سال پہلے سارا پیسہ ان کو دے دی ہے سارے اختیارات ان کو دے دی ہیں تو یہ تو نیچے ٹرگل ڈاؤن ہی نہیں کر رہے ہم وہ پارٹی ہیں پاک سرزمین پارٹی جو کہہ رہی ہے آئین میں تین ترامیم کرو کیونکہ یہ مجھے ان ایف سی ایوارڈ سے پیسہ لے رہا ہے وزیراعالہ تیرہ سالوں میں دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے ان کو ملیں انہوں نے ایک پرسنٹ پیسہ کراچی نہیں دیا میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں دیں گے کبھی بھی پیسہ یہ مجھے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیں گے تو میرا پروینشل فائننس کمیشن آئین میں لکھو پھر یہ وزیراعالہ آپ جو بات کر رہے ہیں پھر یہاں پہ اٹھاروی ترمیم میں اگر ترمیم کی بات ہوتی ہے تو پھر پیپل پارٹی کے لوگ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں سر بلدیاتی ایکٹ کی ترمیم کیونکہ ترمیم پہ بات نکلی ہے تو سر اس پہ آپوزیشن کی ڈیمانڈ پر بھی بڑی ترامیم ہو چکی ہیں اچھا نہیں ہوتا مصطفہ کمال صاحب ایک بار حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پر بات کی جاتی کرن مجھے سے ایک تیس سیکنڈ اور دے میں دو جو ترمیم ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے پیش دوسری پہلی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ آپ آئین میں ڈالو دوسری بات ہم یہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چار لائنوں کا مزاق ہے نا آرٹیکل ون فورٹی اے آپ بھی سنتی ہوں گی آرٹیکل ون فورٹی اے ون فورٹی اے ہر جگہ آرٹیکل ون فورٹی اے میں چار لائنیں لکھی ہوئی ہیں اور ہر وزیرال اپنی مرضی تر تشریح کرتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس طرح سے وزیراعظم کے دپارٹمنٹ آئین میں لکھے میں پورا چپٹر وزیراعظم کے دپارٹمنٹ آئین میں لکھے میں پورا چپٹر اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے بھی دپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو ایک کس کے کس رپارٹمنٹ آئین میں لکھو تاکہ کسی کو تشریح کرنے کی ضرور نہیں پڑے اور تیسری بہت امپورٹنٹ بات کہ بھئی یہ بڑا عجیب مزاکہ کے لوکل گورمنٹ کے ٹینئور ختم ہوتا ہے یہ پانچ پانچ سالوں کے لئے ایڈمیسٹریٹر لگا دیتے ہیں یہ آئین میں لکھ دو بات کہ جب تک ملک میں لوکل گورمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک پروینشل اسیمبلی اور نیشنل اسیمبلی نہیں بنے گی میں اگر کہوں کہ وزیراعظم کا ٹینئور ختم ہو جائے کل اور اس کے بعد آپ پانچ سالوں کے لئے سندھ میں ایڈمیسٹریٹر لگا دو پورے میں کہوں کہ وزیراعظم کا ٹینئور ختم ہو جائے میں کہوں پاکستان ایڈمیسٹریٹر کے ذریعے چلاو تو ان کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا ان کا قانون خطرے میں پڑ جائے گا ان کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا یہاں یہ سارے ملک کو یہ ایڈمیسٹریٹر لگا کے لوکل گورمنٹ چلاتے ہیں یہ تین آئینی ترمیم کے اگر نہیں کریں گے آپ اس ملک کو اب بچا نہیں سکتے اب چلا نہیں سکتے آپ کی بات کہ یہ جو ترمیم کی بات ہوتی ہے تو ان کا غصہ آجاتا ہے ان کو غصہ آجاتا ہے ان کو غصہ اس لیے آجاتا ہے کہ ان کو کوئی آج تک یہ بات کرنے والا ملا نہیں اٹھارویں ترمیم سے پہلے ایک مونسٹر ہوتا تھا وفاق آج چار مونسٹر اور پیدا ہو گئے ہیں اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سارا پیسہ نکل کر آ کر صوبائی حکومتوں کو آ رہے ہیں اور ان کو کوئی لگام دینے والا نہیں یہ ہاف آٹیٹلی یہ اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے یہ نیچے لوگوں کو بھائیے جو دسزار دو سو بیالیس عرب روپے آئے ہیں تیرہ سالوں میں وفاق تھے کرنے آپ کو پتہ ان کا اپنا ریکارڈ ہے تئیس سو عرب روپے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرہ سالوں میں ایڈوکیشن پر خرچ کرنے ہیں تئیس سو عرب تئیس سو عرب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سن میں ستر لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں جن کی ایج ہے سکولوں میں ہونے کی دنیا میں پچاس ممالک ستر لاکھ کی آبادی سے کم ہیں آپ کو پتہ ہے گیارہ ہزار گوست سکول ہیں اور تئیس سو عرب یہ جو دبائی کی پروپٹی مہنگی ہوئی بھی ہے اسی پیپلز پارٹی کے وزیروں کے حرام کی کمائی سے مہنگی ہوئی بھی ہے جی بلکل آ گیا ہے اس پر آپ کا پوائنٹ آفیو اگلی بات بھی کر لیتے ہیں آپ جماعت اسلامی کے مرکز گئے ہیں یہ بڑی تبدیلی کیا بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے مصرفہ کمال صاحب یا اس حوالے سے کوئی بات چیز چل رہی ہے کرن میں اس پوائنٹ پہ صرف بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سیاست بعد میں ہوتی رہے گی یہ جو پیپلز پارٹی صوبے کے ساتھ کر رہی ہے اس پہ جو اختیارات اور وسائل کو نوچ رہی ہے اور ہم سے جینے کا اختیار چھین رہی ہے تو میں اس بات پہ کتنے لوگ خودکشی کریں گے بھائی تین تین مندیوں سے چلانگ لگا کر رہے ہیں میں آگے پاکستان کی ریاست کے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا ہم نے بہت مشیل سے یہاں پر امن قائم کیا ہے ہم نے اس کے لئے قربانی دیئے میرے ساتھ ساتھیوں کو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑا ہے رو کا تسلط تھا رو انتظار میں بیٹھی بھی یہ محرومیوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لئے تم مجھ سے جینے کا بھی حق چھین رہو اس والی بات پہ میں ساری پارٹیوں کو اس سے میں بات کر رہا ہوں جماعت اسلامی کے پاس بھی میں گیا کہ بھائی ہم سیاست کر لیں گے الیکشن میں جس کو لوگوں کو ووڈ دینا ہوگا وہ دے دیں گے مستمہ کمان صاحب مکم کے پاس جائیں گے اسی کاؤس پر دیکھئے مکم تو کہتی ہے کہ پی ایس پی کوئی جماعت ہی نہیں ہے انہوں نے اے پی سی کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ پی ایس پی کوئی جماعت نہیں ہے وہ ہمیں ریکنگنائز نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم سیاسی جماعت ہی نہیں ہیں تو میں کیسے لوگ جو باتیں کرتے ہیں تو میں کیسے آپ کو ریسپونڈ کروں میں تو اس والی بات کا کیا جواب دوں آپ کو میں بہت حقیقت بیان کر سکتا ہوں لیکن ہمارے جو دوست ہیں وہ کچھ خوف زیادہ رہتے ہیں بیچارے لیکن جماعت اسلامی مصطفیٰ کمال صاحب جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قوس پر آپ سب سے بات کرنے کو تیار ہیں تو جماعت اسلامی جس کو آپ دہشتگرد تنظیم کہتے رہے ہیں تو کیا جماعت اسلامی نے دہشتگردی چھوڑ دی ہے یا آپ کی پرانی معلومات جو تھی وہ غلط تھی دیکھیں جماعت اسلامی کو دہشتگرد تنظیم میں نے جوہے وہ کب کہیے جماعت اسلامی کو دہشتگرد تنظیم اور اگر فرض کریں کہ ہم سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف جوہے وہ جب آپ میر تھے اس وقت کارکنان سے خطاب میں آپ نے کئی دفعہ کہا کہ جماعت اسلامی دہشتگرد جماعت ہے اچھا ہو سکتا ہے تو اس طرح سے جماعت اسلامی نے بھی جوہے وہ مجھے بہت دفعہ اس وقت بھی دہشتگرد کہا ہوگا میری پارٹی کو اس وقت کے دہشتگرد کہا ہوگا یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے ہم اپنے موقفوں سے ہم اپنی چیزوں سے نہیں ہٹیں یہ والی بات اگر آپ مجھ سے پندرہ سال اٹھارہ سال کی بات کر رہی ہیں کہ میرے اٹھارہ سال پہلے میں نے جماعت اسلامی کے بارے میں کیا کہا تھا اور آج میں کیوں جا رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا آج کا مسئلہ میری اٹھارہ سال کی پہلے کی باتوں سے زیادہ اہم ہے صحیح ہے مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ مصطفیٰ پرگرام میں آپ ساتھ میں ایک چھوٹے سا بریک لے رہی ہوں ناسوین بریک کے بعد واپس آؤں گی تو سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے اس پھر بات کر دیئے میں نے ایک بار پھر خوش آمدیت لاؤں گی آپ کو ناسوین اب ذکر کروں گی اسلامباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سمات کا جہاں رانہ شمیم اور دیگر کے خلاف فرد جرم آئیت کرنے کی کاروائی موخر ہو گئے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم کا کہنا ہے کہ بیان حلفی چھاپنے کے لیے نہیں دیا تھا انسار عباسی کا موقف ہے کہ رانہ صاحب نے انہیں نہیں بتایا کہ بیان چھاپنے کے لیے نہیں ہے چیف جسٹس سنانباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ انسار عباسی صاحب جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بننے لگا ہے بیانییں کیسے بن رہے ہیں وہ بھی پتا ہے یہ محض سوہین عدالت کی کاروائی نہیں ہے یہ میرے اور اس عدالت کی تقریم کا معاملہ ہے ایٹورنی جنرل نے رانہ شمیم کا عدالت میں جمع کروایا ہوا بیان پڑھ کر سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسا بیان حلفی دینا کسی کو بدنام کرنا نہیں اور نہیں اسے عام کرنے مقصد تھا اصل مقصد مرہوم اہلیہ سے وعدہ پورا کرنا تھا اگر عدلیہ کی توہین مقصود ہوتی تو بیان حلفی پاکستان میں ریکارڈ کروا کے میڈیا کو دیتا رانہ شمیم صاحب نے عدالت کو بتایا کہ اصل بیان حلفی لندن سے بھیجوایا گیا ہے جلد آ جائے گا عدالت نے حکم دیا کہ فریقین نے جو کہنا ہے اپنے بیان حلفی میں کہہ دیں رانہ شمیم کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو صحافی انہیں ان پر سوالوں کی بوچھاڑ کی رانہ شمیم نے کیا جواب دیئے سنیے زرہ ساکر انسار آکھا کسی جوڈیشل فورم پہ آپ کے سامنہ سامنہ کریں رانہ شمیم صاحب ساکر انسار صاحب کی فون کی گفتگو کا آپ کے علاوہ کوئی اور گواہ بھی زندہ ہے رانہ صاحب آپ کے بیٹے مختلف جو ہے وہ داو میں کرتے رہتے ہیں آپ ان کی چسدی کی ادردیت کریں گے اس پر مزید بات کرنے کے لیے رانہ احمد حسن صاحب مجھے جوئن کر چکے ہیں صاحبزادیں رانہ شمیم صاحب کے بہت بہت شکریہ سر آپ کے ایک بار پھر جوئن کرنے کے لیے قیمتی وقت دینے کے لیے صرف آپ اپنے والد صاحب کے لیے عدالت جاتے رہے ہیں روزانہ پانچ پانچ چھے چینلز پر اپنے والد صاحب کی وقالت کرتے رہے ہیں کئی بار میرے شو میں آ چکے ہیں دھواندھار انداز میں کیس کے سیاق و سباق پر آپ بات کرتے ہیں لیکن احمد صاحب آج آپ کے والد صاحب نے آپ کے ان تمام بیانات سے اظہار لا تعلقی کر دیا سر تو ویوز نے سنڈی ہوئے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک چیز کہی ہے ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ جوڈیشل فورم کے لیے جوڈیشل کمیشن کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے کہا جی میں بالکل تیار ہوں آ جائیں وہ تو اس کا مطلب میرا جو بیان یہ ہے کہ جی ہم اس کی جوڈیشل انکوائری کرائے جائیں ہم اس کے لیے تیار ہیں تو وہ تو انہوں نے انڈورس کر دیا جہاں تک بات کی انہوں نے کہ جی میں اس سے میرا کیا تعلق تو میں آپ کو یہی بتا دوں میں سب کو بتا چکا ہوں کہ جی میرے والد صاحب میں پولٹیکل کیا ہماری ہر چیز کے نظریہ میں تھوڑا ڈیفرنس ہے میں زندگی کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں وہ زندگی کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں اور میں اس ایج پر پہنچ چکا ہوں جہاں میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں والد صاحب میرا نظریہ بھی ویلڈ ہے میری بات بھی سن لیں لیکن وہ بھی ہنگا والد صاحب اگر ان کو میرا کوئی بیان برا لگا ہے تو میں آن ائر ان سے معذرت کرتا ہوں جی وہ میرے والد صاحب ہیں اچھا سر انسار اباسی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب رانا شمیم سے اس خبر پر موقف لیا تو رانا صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ بیان حلفی ذاتی ہے اور نہ انہوں نے اس کی خبر چھاپنے سے روکا سر اگر رانا شمیم صاحب یہ بیان حلفی اسے منظر عام پر نہیں لانا چاہتے تھے تو انہوں نے انسار اباسی کو اس پر خبر شائع کرنے سے روکا کیوں نہیں سر دیکھیں پھر یہ وہی سوال ہے جو آپ کو میرے والد صاحب سے کرنا چاہیے آپ کے کوٹ رپورٹس کو کرنا چاہیے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ ان کی ذات سے کنسرنڈ ہے اور اب تو انہوں نے ویسے ہی مجھ سے لا تعلقی کر دی اگر انسار اباسی صاحب اس خبر کو شائع کرنے سے پہلے آپ کے والد سے گفتگو کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیں تو کیا رانہ شمیم پر فرد جرم آئی دو سکتی ہے سر میرا سوال ہے ٹینی جنرل صاحب سے کہ وہ یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ اگر یہ ایفی ڈیوٹ پروو ہو گیا جو آڈیو لیگ سے وہ پروو ہو گئی انشاءاللہ اور جو ہمارے چیف جج صاحب تے صدیقی صاحب شاکر صدیقی صاحب اور جاوید آشمی صاحب نے جو باتیں کی ہے اگر وہ پروو ہو گئی تو پھر تو یہ پتہ چلے گا کہ پورا الیکشن نہیں ریکب تھا یہ اس کے بینیفیشری کو آنتے کے نواز شریف کو الیکشن سے پہلے بیل نہیں ہونی چاہیے اور ان کو ڈسمسل کا پھر اس کا کون جواب دے گا اٹینی جنرل تو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سٹیٹ کو فیڈریشن کو اور فیڈریشن کا آپ نے سٹانس کلیرلی دیکھ لیا ہے کہ آر پروٹیکٹنگ ساکر نصار صاحب تو کیا اس کے پیچھے وجہ ہے کیوں وہ ان کے بول رہے ہیں آنکے ان کا کیس کیس سے لینے ہیں وہ پارٹی ہے یہ سوال نہیں بنتا پی ٹی آئی از پارٹی ان کو تو ایک پروسیکیوٹر کی طرح آرگیو کرنا چاہیے ان کو تو ان باتوں میں جانے ہی نہیں چاہیے کہ اس کے پیچھے میلے فیڈی ہے کی نہیں ہے وہ تو بنائیں بات کریں اب میں آپ کو بتا دوں اٹینی جنرل صاحب کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں سٹیٹ کو لیکن ان کا کام ہوتے ہیں لیگل اڈوائز بھی دینا پھر لیگل اڈوائز تو اب یہ دینی چاہیے کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائے اس کے اوپر باتیں کرنا اس پہ بیانات دینے سے تو کچھ نہیں ہو جائے گا ایویڈنس ریکارڈ ہوئی گی تو سچ سامنے آگا لوگوں کے سامنے کہ باقی پردے اٹھیں گے کیا کچھ ہوتا رہے اب آبیسلی آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں کہوں گا اس کے لیے ایویڈنس ریکوائیڈ اور وہ کوٹ میں ہی ہو سکتی ہے کیونکہ نہ میرے کہنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا نہ آپ کے کہنے سے کرنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا نہ کسی ایکس وائی زی کے کہنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا کوٹ کا جو ورڈک آیا جسا نواز شریف صاحب کا ورڈک آیا he is dismissed to that day he was dismissed ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رانا احمد حسن صاحب پرگرام میں آپ ساتھ موجود تھے کوکلی نازمین آگے بڑھ رہی ہوں اور اب بات کرنے جا رہی ہوں سمندر کے کنارے عوام کا سمندر گوادر حق دو تحریک آج 29 روز میں داخل ہو گئی ہے گوادر اور گردنوا کے مرد، مرد، قواتین، بوڑھے بچے سب ہی احتجاج میں شریک ہیں وزیراعظم عمران خان نے بھی مظاہرین کے مطالبات کا نوٹس لیتے ہوئے غیر قانونی ماہیگیروں کے خلاف سخت ایکشن کی یقین دہانی کروائی ہے دوسری طرف وزیراعالہ بلوچستان نے بھی وزیراعظم کی جانب سے گوادر تحریک کے مطالبات کا نوٹس لینے کا خیر مقدم کیا اور کائی کے متعدد مطالبات پر عمل درامت جاری ہے مولانا ہدایت الرحمان کی زیر سرپرستی ہونے والی اس تحریک کے 19 مطالبات ہیں ناظرین جس میں سمندر میں غیر قانونی ٹریلرز اور ممنوع جال کے ذریعے فشنگ کا خاتمہ غیر ضروری چیک پوسٹس کا خاتمہ پاکران سرحد پر بندشوں کا خاتمہ ٹوکن سسٹم کا خاتمہ جالی ادویات کا صد باب پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور شراب اور منشیات کے اڈوں کے قاتمے جیسے بڑے مطالبات شامل ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق وفاق سے ہے اور بہت سے مسائل ہیں جن کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے حکومت بلوچستان کے مطابق اس نے 19 میں سے 16 مطالبات مان لیا ہے پانچ بڑی شہرہوں پر سے 71 چیک پوسٹ ختم کر دی ہیں وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں غیر قانونی ماہی گروہ اور ٹریلرز کی روک تھام بھی یقینی بنا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حکومت نے مطالبات پر عمل درامت شروع کر دیا تو پھر احتجاج میں کمی آنے کے بجائے بڑھ کیوں رہا ہے سی پیک کے بعد گوادر کی ترقیقیں جو بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے اس کے سمرات عام آدمی تک پہنچ کیوں نہیں پا رہے ہیں پاکستان کے سب سے خوبصورت سمندر کے کنارے لوگوں کو پانی کی بوند بوند کے لیے کیوں احتجاج کرنا پڑا ہے ٹرولنگ میں ملوث اناثر آخر ہیں کون مقامی ماہی گیرو کا کاروبار تباہ کون کر رہا ہے جالی عدویات کے کاروبار منشیات اور شراب فروشی میں ملوث افراد کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے اور حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود لوگ گھروں کو لوٹنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے ہیں بڑے عام سوالات ہیں مولانا ہدایت اور رحمان صاحب مجھے جوئن کر چکے ہیں پروگرام میں میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں مولانا صاحب صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ آپ کے سولہ مطالبات مان لیا ہے تین مطالبات وفاقی حکومت کے ہیں جو وہ پورے کرے گی اور پھر وزیراعظم نے بھی مطالبات پر عمل درامت کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے تو سر اب دھرنا ختم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بین آپ نے مجھے موقع بھی دیا اور مجھے ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مسسل اتجاج کو کور بھی کر رہے ہیں کوریج بھی دھے رہے ہیں اور آپ کے توسع سے میں اتجاج بھی کرتا ہوں چینلز کے مالکان سے اہلِ ملوچستان کی طرف سے میں کار کر آتا ہوں کہ جب ہم تڑپ رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے اردو چینل جو ناکیف کی شادی میں مصروف تھے پاکستانیوں کو ایک انڈیا دیکھا رہے تھے اور پاکستانی اتجاج کر رہے تھے ہم بلوچستان کے لوگ پاکستانی ہیں محبت وطن ہیں احبت کرتے ہیں جب ہم اتجاج کر رہے تھے تو بہت سارے اردو چینل جو انڈیا نورت کی کوریج کر رہے تھے اس پر میں اہلِ بلوچستان کی طرف سے میں اتجاج کرتا ہوں دوسری جو سوال ہے آپ نے جو بہن بتایا دیکھیں یہ حکومت کی طرف سے کہ سولہ مطالبات مان لیے گئے ہیں بلکل غلط ہے مان لیے گئے ہیں تسلیم کیے گئے ہیں لیکن گراؤنڈ میں موجود نہیں ہیں پریکٹیکلی گراؤنڈ میں موجود نہیں ہیں صرف باتیں ہیں دعوے ہیں عمل کوئی نہیں ہیں تو اس لیے جب عمل نہیں ہوگا ٹرولر مافیا اب تک موجود ہے اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے اور اس سے بلکل بہت بڑے باسر لوگ ملوث ہیں 29 دن ہو گئے ہمارے احتجاج کو نہ بارڈر مافیا کے خلاب صوبہ حکومت ایکشن لینے کیلئے تیار ہے نہ وفا کی حکومت تیار ہے اسی طرح ٹرولر مافیا کے خلاب بھی وزارت فشریز وزارت فشریز حکومت بلوچستان بتا خوری میں ملوث ہے حکومت بلوچستان کو وزیر اعلیٰ کو سب کو پتا ہے کہ وزارت فشریز ٹرولر مافیا سے بتا لیتے ہیں ان کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ نسل کشی کرے اللیگل فشنگ کرے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل درامت کچھ نہیں ہے مطالبات جو سولہ مطالبات ہیں وہ تسلیم ضرور کی ہیں تو پھر سر حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے مطمئن ہیں آپ بالکل مطمئن نہیں ہیں اسے باتیں کرتے ہیں آ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ورغلا کر یا ہم اس کو دھوکہ دیں گے اتجاج کو ختم کریں گے پھر بیڈنگ کی چال چلیں گے پھر وزارتوں کے لیے لڑیں گے پھر کرپشن اور کمیشن کے لیے لڑیں گے ٹیکوں کے لیے لڑیں گے لوگ مرتے رہے ہیں روزانہ ار ہفتے یہ وزارت پہ ناراض ہوتے ہیں ار ہفتے اپنے کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں ار ہفتے یہ وزیر ناراض ہے کبھی ہو وزیر ناراض ہے ان کو حوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم انتیس دن سے بیٹے ہوئے ہیں انتیس دن میں صرف وعدے کے دعوے کے اور ان کے علاوہ پرکٹیکلی طور پر ہمیں مطمئن نہیں کیا گیا سر آپ نے کہا کہ غیر قانونی ماہی گری کرنے والے سندھ کے ٹریلرز ہیں اور یہ ٹریلرز مافیا اتنے طاقتور ہیں کہ وفاق اور صوبے دونوں ان کے آگے بے بس ہیں کس کی پشت پناہی حاصل ہے آپ کے خیال میں کون ہیں پیچھے دیکھیں جتنے بھی مافیاز ہوتے ہیں ان کے لوگ کابینہوں میں بھی ہوتے ہیں اداروں میں بھی ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر مافیا سب کے نمائندے ہوئے ہوتے ہیں یہ ٹرالر مافیا اتنے مضبوط ہیں کہ وفاقی کابینہ میں بس کے لوگ ہوں گے قومی اسمبلی میں بھی ہوں گے سینٹ میں بھی ہوں گے سیوبہ اسمبلی میں ہوں گے سیوبہ کابینہ بھی ہوں گے انٹیر جرنیل بھی ہوں گے سب ہوں گے جو اتنے مضبوط ہیں کہ انتیس دن ہوئے مجیرے تڑپ رہے ہیں مر رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں رو رہے ہیں سر آپ میرے ساتھ ہی موجود رہی ادایت صاحب آپ سے میں نے مزید بھی لیکن کیونکہ جو غیر قانونی ماہی گیرو کیا اور ٹریلر مافیا کیا آپ بات کر رہے ہیں اس کا جواب لینے کے لیے زاہید ابراہیم صاحب ابراہیم صاحب ساتھ موجود ہیں جو کہ ایڈمیسٹریٹر فشر کوپریٹیف سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کا زاہید صاحب سر یہ آپ لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ سند سے آ رہے ہیں یہ آپ کی نولیج میں ہے آپ کو معلوم ہے سر کون ہے بلکل سر معلوم یہ یہ چائنہ کے ٹرولر جو آج مہینہ دیڑھ مہینہ پہلے جو چائنہ کے ٹرولر پکرے گئے تھے گوادر میں یہ چائنہ کے ٹرولر تھے ان کو فوکس وہ فش کے ٹرولر فش کا نام دے دیا گیا فشنگ ٹرولر سندھ کے سندھ کے بیسکلی فشنگ ٹرولرز نہیں ہوتے یہ لانچیں ہوتی ہیں چھوٹی لکری کی لانچیں ہوتی ہیں ٹرولرز ان کو کہا جاتا ہے جو لوگے کی بڑی بڑی شپس ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے حکم ہوتے ہیں تو یہ چائنہ کے ٹرولر یہاں پہ غیر قانونی فشنگ کر رہے ہوتے ہیں اور گوادر میں لاؤ انفرسمنٹ ایجنسیز ان کو پکڑا دیئے تو سندھ کے ٹرولر ہمیشہ رولز پہ چلتے ہیں جو بلکستان نائنٹی سیونڈی ون کا ان کا اللہ ہے جس پاکستان ملک پاکستان کو پانچ سو ملین ڈالر کی ایکسپورٹ فرام کرتے ہیں سندھ پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے سندھ پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے سر سر الزام یہ فوکس یہ ہو گیا کہ سندھ کے ٹرولر الزام اب پتہ نہیں کیوں لگایا حالانکہ بلوستان کے ماہیگیر ہمارے ماہیگیرے میں خود بھی ایک ماہیگیر اور ایون بلوستان کے ممبرز بھی فشریز میں ہمارے فشنگیر کوپریٹیو سسائیٹی میں ایون جڈانی سے ہیں سون میانی وندر سب جگہ کے میمبر ہیں فیشرمن کوپریٹیو سسائیٹی ہمیشہ بلوشتان کے مائیگی کو فیسلیٹ کرتی ہے ان کی مچھلی ان کا ہر چیز سامان ہماری فیشرمن کوپریٹیو سسائیٹی میں بکتی ہے تو یہ الزام کچھ میری بھی سمجھ سے بار ہے ٹھیک ہے سر مولانا سب آپ سن رہے ہیں سر ذمہ دار شخص ہیں زائد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں وہ چائنے سے آئے ہوئے وہ ٹریلرز ہیں سر یہاں سے تو صرف لانچی جاتی ہے چھوٹی لکڑی کی میں پتہ نہیں سر پیٹو فیشرمن کوپریٹیو سسائیٹی سمندری آیاتیات کی نسل کشی کرنے والے کی دفاع کر رہا ہے ابھی میں درنے میں یہ بات کروں گا کہ یہ کوپریٹیو سسائیٹی خود مافیا بنا ہوا ہے مجھے بہت افسوس ہوا یہ زائد صاحب کی بات سن کر یہ ٹریلر مافیا اور سمندری آیاتیات کی نسل کشی کرنے کی وکیل ہے یہ کوپریٹیو سسائیٹی صرف پیسے بٹوڑنے یہ بچت بٹوڑنے کے لیے مجھے بہت افسوس ہوا اور آج مجھے پتہ چلا کہ کوپریٹیو سسائیٹی ٹریلر مافیا کا کوئی دہایا ہاتھ ہے کوپریٹیو سسائیٹی کو کچھ پتے میں خود بھی مچے رہا ہوں جو زائد صاحب کی رہے میں مچے رہا ہوں میں بھی مچے رہا ہوں یہ ٹرالرز ہیں باقیدہ ان لیگل فشنگ کرتے ہیں ہمارے سمندری آیاتیات کی نسل کشی کرتے ہیں ان لیگل فشنگ کرتے ہیں ان کے پاس ممنوع جال اس کے پاس موجود ہیں ہمارے اتنے سمندری آیاتیات کی نسل کشی ہوئی ہے کہ مچلیاں مولانا صاحب کچھ ویڈیوز وغیرہ یقیناً اس کی ہوں گی پھر آپ کے پاس سر بلکل ہمارے پاس ہے ہم کو بیش سکتے ہیں آپ آئیں دیکھیں یہ بلکل کوپریٹیو سوسائیٹی نے جو بات کی ہم سمجھ رہے تھے کہ فشنگ کی فلح بیبود کے لیے ہے لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ فشنگ کا نہیں ہے یہ سمندری آیاتیات کے نسل کشی والوں کا وکیل ہے زائد صاحب مولانا صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں آپ سر آپ پر سنگیل الزامات لگایا جا رہے ہیں ان کو بڑا افسوس ہوا ہے آپ کی بات سن کر مولانا صاحب زائد صاحب جواب دے رہے ہیں ان کی بات بھی جواب سنیے جی زائد صاحب جواب دیجئے جی دیکھیں میڈم یہ سندھ کے مائیگیر بھی بلوستان کے مائیگیروں کی طرح وہی غریب مائیگیر ہیں تو ان کو کوئی ممنوع جان یا اس طرح کا جو بھی ہوتا ہے مولانا صاحب آپ کا موقف لے چکی ہوں میں تسلی سے بات سنیے سر ہمارے ٹرولرز جو سندھ کے ٹرولرز جو یہاں سے جاتے ہیں ان کے باقاعدہ جال چیک ہوتے ہیں لار انفورسمنٹ ایجنٹریز اور سندھ فیشریز کے نمائن سے ان کا جال چیک کرتے ہیں ان میں کوئی بھی ممنوع جال اگر کسی میں ہوتا ہے تو ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے گوادر کے لوگوں کا احتجاج جاری ہے زائد ابراہیم صاحب اپنا موقف پیش کر رہے ہیں یہاں سے سولہ مطالبات ماننے جانب سے کہا جا رہا ہے لیکن احتجاجی جو ہیں وہ ماننے کو یہ بات تیار نہیں ہے اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہو جاتے تب تک یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے اللہ حلی کے بارے موسیقی